مرکم تیر ایکسائیٹنگ لیکچر میں اپنی مرکنی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کانٹنٹ جو ہم لوگوں نے لکھا ہے وہ کس طریقے سے اپلوڈ ہوتا ہے تو پرویس ہمارا کانٹنٹ دفرینٹ تھا ہمارا کیورڈ دفرینٹ تھا جس پہ ہم نے بات کی جس پہ ہم نے کانٹنٹ کے بارے میں توڑی بہت رائٹنگ کی لیکن جو میں نے پاس پورا کانٹنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ لپٹاو فور ہیکنگ ہے تو آپ اسی کو ازیوم کیجئے گا کہ یہ وہ content ہے جو کہ ہم نے اس پر explanation کی ہے تو content آپ کے پاس ready ہے آپ نے simply کرنا کیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پر آنا ہے WP admin میں جا کے post پر ok کر کے add new post کے ok کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا پورا content آپ نے یہاں سے copy کر رہا ہے control A کے ساتھ control C کے ساتھ آپ copy کریں گے اور اس کو وہاں پر publish کر لیں گے میں تھوڑا سا content یہاں سے لے دیتا ہوں because مجھے ضرورت نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو guide کر سکوں انڈرس کے بعد ہم پوری discussion کریں گے سای content میں نے یہاں سے copy کیا یہاں پہ آگیا اور میں یہاں پہ اپنا content paste کروں گا اب یہاں پہ اپنے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو main keyword ہے نہ وہ اپنے copy کر کے یہاں پہ title میں add کرنا ہے اس بات کا خاص کیا لگئے گا کہ اس کے ساتھ 5 best left out for hacking 10 best left out for hacking نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا پاس جو main keyword ہے صرف وہ ہے نہ چاہیے تاکہ وہ google میں جلدی سے رہے ہو like اس طریقے سے سو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ save draft پہ ok کرنا ہے جب آپ save draft پہ ok کریں گے تو آپ کے پاس url بن جائے گا جو کہ کچھ اس طریقے سے save ہو نظر آئے گا آپ کو smiteblogger.com best left out for hacking right 10 best left out for hacking 20 best left out تو اس میں issue آجاتا ہے یا اس کے ساتھ 2020 لکھ لے تو اب اگر آپ in 2020 اب دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ یہ لکھ لے تھے تو شاید یہ آجائے شاید یہ نہ آجائے تو اگر یہ ساتھ میں آئیں گے بھی تو ہم اس سے extra چیزیں remove کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا edit کیجئے گا یہ آپ یہاں سے remove کیجئے گا and save ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے url کو اپنے main keyword پر رکھنا ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس سے آپ کا url ہے وہ کافی clean ہے ان نیت نظر آئے گا اب دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ content آپ نے لکھا ہے آپ sure ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا content ہے تو یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس content کو کسی box metal list زیادہ بہتر ہوگا اس کے لئے آپ shortcode ultimate وغیرہ کا plugin use کر سکتے ہیں یہ بہت بہترین طریقے سے ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں use کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں لپٹاپ سگیک میں simple posting کی ہے یا کسی ارگر سائیڈ میں tap اس کو simple بھی جوڑ سکتے ہیں اب کام ہمارا main start ہوتا ہے یہاں سے یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے جو آپ کے فاس فاس لپٹاپ آتا ہے کوشش کیجئے گا کہ extra جو content ہے وہ اس سے remove کیا جائے اور جو یہاں پہ آپ کا آتا ہے ff15 macbook pro یہ more than enough ہے اب میں نے اس کو اپنے کیورڈ کے ساتھ لنک کرنا ہے اور lsi کیورڈ ایڈ کرنا ہے یا helping کیورڈ ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میں کہا کرلوں گا کہ میں جاؤں گا google میں اور google میں میں سرچ کرلوں گا لپٹاپ اور اس سے آگے لکھنوں گا لپٹاپ for hacking لپٹاپ for hacking ٹھیک ہے میں اپنا پورا کیورڈ یہاں پہ پیسٹ کرلوں گا بیسٹ لپٹاپ for hacking آپ کے پاس آ جائیں گی یہ سجیشن یہ کیا سجیشن ہے یہ وہ سجیشن ہے جو کہ google آپ کو ریکممنٹ کر رہا ہے اور ان google still in you کہ people are searching for these keywords تو ہم اس میں بیسٹ ایپل لپٹاپ for hacking آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس میں ایڈ کرلوں گا یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ اور میں اس کے ساتھ ایڈ کرلوں گا بیسٹ لپٹاپ بیسٹ لپٹاپ بیسٹ لپٹاپ اپل لپٹاپ for hacking done اس کو آپ نے کرنا ہے ہیڈنگ میں ہیڈنگ 2 میں یہ ہے یہ ہو بھی اس کے بعد پر نیچے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا یہ ہو گیا ہے اس کو ہیڈنگ 3 میں ہیڈنگ 3 میں ہوتم کی جائے اور اور نارمالی ترس گوڈ بات آپ اس کو ہیڈنگ تری میں کنورڈ کیجئے گا ٹھیک ہے یہ کونٹنٹ آب کا بلکل سیٹ ہے چلے ہو گیا اب فیچر آگئے میں اس کو رکمند نہیں کروں گا یہ آلی ڈی آپ کا اما لنکس کو شو کرے گا جب میں آپ کو آگے بتاؤں گا پراؤوز پراؤا ہے اپ تو زیادہ بٹا چرا ملٹانز پراؤ گوڈ آگے اب آپ کو شو کرنے کے لیے آپ کے پاس اس مطاع پچید کے لیے میں hire اٹی traditionally عامل میں اب مدد تتیم ہوتا جاؤیا کیا یہاںپے پلس ہو کر لوں گا تم ک responsible کے بعد اس کمی بعد وہ کاری دراک اسے کے بعد پراؤ گا لاکس پراؤ گائی کس چ regarding him باکس ہمارے پاس آمد آجائی ان کا کس دراکہ ہے پڑ wonders کافی کر لیں گا 9 ہمارے پروز اس طرح کوپی کرلے اینڈ سی کنٹرول سی ٹھیک ہے یہ ڈارٹ شو نہیں ہوتے چلیٹس ہو کے اور یہاں پہ آجیں انٹر پروز پہ کیجئے گا یہاں پہ پیسٹ کیجئے گا یہ ڈارٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو ریمو کرنا ہوگا کیونکہ بائی ڈیفولٹ ہم نے اس کے آگے ڈارٹ رکھی ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پیسٹ کرنے کی ضرورت پڑے اور کسی بھی جگہ پہ باہر اوکی کیجئے گا آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس پروز آ گئے ہے اب میں جاؤں گا کونس کی طرف رائٹ تو کونس کے لیے میں یہاں پہ اوکی کرلوں گا یہاں پہ میرے پاس ایک کون ہے تو میں اس ایک کون کو کپ کرلوں گا کونس ہمیشہ ہم کم رکھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں لپٹاپ سیل بھی کرنا ہے یہ کون ہو گیا اب آپ اس کے کلرز وغیرہ چینج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کریں گے ادھر سے کیا کہتے ہیں سیٹنگ سے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ایڈوانٹیجز اور یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ڈیس اڈوانٹیجز یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے یا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تنگز وی لائک ٹھیک ہے اور تنگز وی ایڈوانٹ لائک ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یا آپ کی یوزر کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا نہیں ہے اس کے بیسے پہ وہ اپنا ڈیسیجن لے گا پھر سب سے بڑی بات آتی ہے یہاں پہ آپ کا بٹن شو ہونے کا تو بٹن شو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اسٹارل کیا ہے اما لنکس پرو ایک بات جو کہ میں بہت کلیر لی آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بات میں سٹارٹ پہ بتانا بھول گیا اگر آپ کا ویب سائیڈ نیو ہے تو اس پہ آپ نے نت امازون کا بٹن شو کرنا ہے نہیں آپ نے اس پہ کوئی ایسا پکچر امازون سے اپلوڈ کرنا ہے بس آپ نے گوگل سے رینڈم پک کرنا ہے بکاوز جب تک آپ کی ویب سائیڈ پہ ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائب ویزٹر کمارشل آرٹیکل پہ نہیں آتے تب تک اگر آپ اس کو لوٹ کریں گے تو ون پوان ون ایٹی ڈیس کا ڈیوریشن ہوتا ہے امازون کا جو کہ میں آگے کلیر کروں گا بند ہو سکتا ہے اگر آپ سیل جنریٹ نہیں کرتے سو جب ٹوانٹی ٹوانٹی فائب ویزٹر پر ڈیانے شروع ہو جاتے ہیں تو چانسز آپ سیلنگ ہوتے ہیں اور جیسی چانسز آپ سیلنگ ہوتے ہیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویکس جو اکاؤنٹ ہے وہ بہن نہیں ہوتا اب میں نے ایما لنکس پرو کو انسٹال کیا ہے اس کو ہم آگے پر ڈیٹیل بھی بتائیں گے اوکے کیجئے گا یہاں پہ آپ اوکے کیجئے ایما لنکس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ نو ایپ اے کی والے اپشن آجاتے ہیں اگین بتاتا چلو یہ آپ نے تب یوز کرنا ہے جب آپ کے ویب سائٹ پر ٹوانٹی ٹوانٹی فائب ویزٹر آجاتے ہیں آپ ایما لنکس کے لئے اپلائی کر لیتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بٹن ڈسپلی نہیں کریں گے اس کانٹین کو آپ ایسے ہی چھوڑیں گے جس طرح بھی آپ کو نظر آرہا ہے امازون ایپ اے کی ہم اوکے کر لیتے ہیں یہاں پہ سرچ امازون کا اپشن آپ کے پاس آتا ہے اس کو اوکے کیجئے گا اور یہ وہ پرودکٹ ہے جس کو ہم لنک کرنا چاہتے ہیں تو نرمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے جب سرچ امازون پہ اوکے کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے اپل میک بک کا آپ یہاں پر نیم دی دیں اپل میک بک پرو فپٹین اور انٹر کیجئے گا یہاں پہ آپ کو امازون کی طرف لے کے جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس امازون کے آگئے جو لپٹاپ آپ نے سلک کیا تھا اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اور یہ سی ہی آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مانگ رہے ہیں کہ آپ نے سائٹ سٹرپ امیج کا لنک اوکے کرنا ہے میں نے امیج کے لئے بٹن اوکے کیا ہے تک امازون کا امیج آجائے لیکن میں امیج نہیں چاہتا یہ اصل میں سٹارٹ میں ہوتا ہے میں یہاں پہ سی ٹی اے کا بٹن چاہتا ہوں بائن آو کا جو بٹن ہے سو پلس اور اما لنکس پرو یہ ہو گئے ہمارے پاس سی ٹی اے کا بٹن یہاں پہ سرچ امازون اگین یہ کہتے کہ سرچ ٹم جو اپل میک بک آپ نے لگ دیا یہ اگر آپ کے پاس سن کوٹ ہے ہر پروڈک کا ایک کوڈ ہوتا ہے کنٹرول ایف کے ساتھ جب آپ سن اوکے کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ کوڈ آ گیا یہ کوڈ آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جیسی پروڈک یا اگر آپ کے پاس پروڈک آلی ڈی اوپن ہے تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ سی ٹی اے بٹن پہ اوکے کیا یہاں پہ آپ اس کو اوکے کیجئے گا توڑی سی ایڈیٹنگ کیجئے گا اپنی مرضی کے مطابق کون سا بٹن آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنا افیلیٹ لنک ایڈ کیجئے گا یہ ان لوگ کے لیے ہیں جن کے ویبسائٹ پہ ٹین ٹو فٹین ٹونٹی ویزٹر آ رہے ہیں جن کے پاس نہیں آ رہے ہیں وہ اس پروسس کو نہیں کریں گے تو جب آپ کو اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ سائٹ سٹیپ اوپن ہوگا سو گٹ ٹیکس لنک اوکے کیجئے گا یہ لنک یہاں سے آپ نے کوپی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کیا اور انزرٹ انٹو گٹر بورک آپ کے پاس یہ آپشن آ گیا اس کو الائن سنٹر کیجئے گا ٹھیک ہے اور سیوڈرافٹ اب پریویو پہ اوکے کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کچھ اس قسم کا ڈیزائن بن جاتا ہے یہ آپ کے پاس فیچرز ہو گئے یہ آپ کے پاس فیچرز ہو گئے یہ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ میرا کسٹم ڈیزائن ہے اور اس کے سائٹ بار میں نے بہت کم رکھا ہے تو نارمل ویب سائٹ پہ یہ آپ کو صحیح آئے گا اگر نہیں آتا تو آپ نے ان فیچرز کو تورا سا شورٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بائن آو کا بٹن آ گیا اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ اکثر ایمیجنز ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے لئے سمجھے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یوٹیوب میں جاؤ سرچ کر لو آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے اس سے لیٹر آپ سرچ کر لو ٹھیک ہے ایپل میک بک اینڈ یہاں سے وہ والا جو کی اچھا ریویو آپ کو نظر آتا ہے جس کا ایمازون بٹن نہیں ہے اس کو آپ نے کافی کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سو آپ یہاں سے کوپی کیجئے گا یہاں پہ ایمازون کا بٹن نظر سن نہیں آ رہا فائن سو میں اس لنک کو کوپی کرلوں گا اور آ جاؤں گا واپس اپنی ویب سائٹ کی طرف اور یہاں پہ سپوز میں اس کو یہاں پہ ایٹ کرنا چاہتا ہوں انٹر کنٹرول بی کے ساتھ یا آپ پیسٹ کیجئے گا ایسے صحیح ہے تو آپ کے پاس یہ ویڈیو آگئی یہ اٹومیٹکلی آب آتی ہے یہ ویڈیو یہ ان کی طرف سے ہے گوٹن برگ میں یہ اپشن ہے پھر ایڈوانس اپشن آپ کے پاس نظر آتا ہے یہ کوڈ وغیر اسپیکٹ سائز وغیر آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے پاس آگیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک اچھا سا ایمیج بھی آجائے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا لک اور اچھا لگے تو اس کیلئی کیا کرنا ہے کہ آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل میں لیپ ٹاپس اور آجائی آگا ایمیجز میں ٹھیک ہے اور کوئی اچھا سا لپ ٹاپ جو کہ آج شو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جو کہ اٹیک ٹھو لگے اب میک بک کا ہے تو میک بک اٹ کریں گے اور آپ ویسے ہی اٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی اچھا سا ڈیزائن آپ چھوز کیجئے گا جو کہ ہمیں اچھا لکھتے ہیں اب اس کا سائز چھوٹا ہے ہمیں رائٹ اس اس سائز ایسا اور سپوز یہ ہمارے پاس آگیا ہے بیس لپ ٹاپس مجھے اس کا سائز اچھا لگایا یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے بہترین بہترین آ رہے ہیں تو مجھے یہ بہترین اچھا لگا ہے میں اس کا فیچرڈ امیجز کرنا چاہتا ہوں یا چاہتا ہوں کہ میرے کنٹینٹ میں یہ اوپر توڑا سا آجائیتا ہے اچھا لگے تو میں اس ڈیزائن کو کوپی کر لوں گا یہ ہمارے پاس ابھی اوپن ہو رہا ہے اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ آئیم یوزنگ مائی موبائل انٹرنیٹ آئیٹ نا تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے بلکہ یہ بہترین اچھا ہے بیس لپ ٹاپ فار بیک ٹو سکول بٹ یوں نو سکول سے ریلیٹڈ ہو گیا سو اگین واپس آجاتے ہیں اپنے پکچر کی طرف یہ سٹل لوڈ نہیں ہو رہا تو کوئی اور لے رہتے ہیں یہ ہو گیا سیو ایمیجیز اور یہاں پہ اس نے آپ کو آپ نے اس کو ٹیک لائن دینا ہے بیسٹ لپ ٹاپ فار ہیکنگ یا ہیکنگ لپ ٹاپ اس طریقے سے آپ کے پاس آگیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ انٹر اوکے کیجئے گا اور یہاں پہ پلس پہ اوکے کیجئے گا ایمیج آگیا آپ کے پاس یہ رہا آپ کے پاس اپشن اپلوڈ اور یہاں پہ آپ کے پاس کدھر گیا بیسٹ لپ ٹاپ فار ہیکنگ یہ رہا اور یہ آپ کے پاس ایک اچھا سا ایمیج بن گیا ہے اب اگر آپ نے کہی سے کاپی کیا ہے اس بات سے بلکل نہ ڈریئے گا کہ آپ کہاں سے کاپی کر رہے ہیں آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ یہ کسی عام ویب سائٹ سے ہے اب اگر یہ میں ایمازون سے کاپی کرتا تو ایشوز آسکتا تھا اور اس کے بعد میں اس کا آپ کو فائنل لک دکھاتا ہو تو اسی طریقے سے آپ نے فل کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنا ہے ویڈیوز بھی ڈالنی ہے بائی ناو کا بٹن بھی ڈالنا ہے ایمیج بھی ڈالنے ہے تاکہ کانٹینٹ کے اندر جتنے زیادہ ویڈیویل نظر آتے ہیں وہ اتنا اپیلنگ ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا لائک کرتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کچھا سا ایمی جا گیا یہاں پہ ہمارا پروڈکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہیلپنگ کی ورڈ ہو گیا ہیلپنگ کی ورڈ کا بھی آپ کو پچھا چلا ہے ویڈیو بھی ایٹھ ہو گئی ٹھیک ہے برونین کونز بھی ایٹھ ہو گئے ویڈیو میں ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو اور گیڈ لائن پروائیڈ کی جائے گی